درمیان شرح سود میں مزید اضافہ نہ کرنے پر اتفاق غریب طبقات کے لیے سبسیڈیز اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے اقنامات پر عمل درامت کی یقین دہانی مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے اقنامات اٹھائے جانے پر بھی اتفاق ہو گیا مشن کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کوششوں کا پلان دیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائندے عمر حیات سے عمر بتائے گا کیا خبریں سامنے آئیں ہیں بلکہ جی پاکستانی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان شرح سود میں مزید اضافہ نہ کرنے پر اتفاق سامنے آیا ہے اور اس میں غریب طبقات کے لیے سبسیڈیز اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقنامات پر عمل درامت کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے اور یہ بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے اقنامات اٹھائے جائیں اور مشن کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کوششیں جو کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے پلان بھی جو ہے آئی ایم ایف کو دے دیا گیا ہے اور مہنگائی میں کمی کے لیے پرائیس مانیٹرنگ جو کمیٹیاں ہیں ان کو مزید فعال بنایا جائے گا اور اسٹیٹ بینک کا جو مانیٹری پولیسی کمیٹی کا استیار ہے اس کو باقاعدہ طور پر برپور طور پر کام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا جی بہت شکریہ عمر ایت اپڈیٹ کرنے کے لیے